اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ایز ای ویچول ایسسٹن میں آپ کو ایمازون ہولسل ایف بی اے ایمازون ہولسل ایف بی ایم کے بارے میں بتاؤں گا وہ بھی شروع سے لے کر آخر تک اس ویڈیو میں میں وہ سارے پوائنٹ انشاءاللہ کلیر کرنے کی کوشش کروں گا جو ہمارے وی اے کی سیریز میں میس ہو گئے تھے ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے کہ ایمازون کیا ہوتا ہے ڈاکومنٹ کیا چاہیے یو ایسے کا جب ہم اکاؤنٹ بناتے ہیں تو یوٹیلیٹی بل کیا چیزیں کیوں ایمازون ریکوائٹ کرتا ہے ہم کیسے اس کو حاصل کریں کیا کرائٹیریہ سے ہیں ڈیپوزٹ میتھن میں کیا ہم ایڈ کریں چارج میتھن میں ہم کیا ایڈ کریں علی بابا سے سمان سعودی رب میں کیسے ہم امنگوائے اور بہت ساری چیزیں ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کا کوئی پوائنٹ مس نہ ہو جائے اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو کانڈلی سے سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی آن لائن ارننگ سے لیٹڈ کوشن ہے تو آپ کو میرے ٹیلیگرام چینل کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں پہ میں کرپٹو کرنسی آن لائن ارننگ شوپی فائی ایمازون اور اس سے لیٹڈ کوئی بھی چیز ہے وہ میں اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں اور ہماری ڈسکرپشن چلتی رہتی ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی جو چیز آ جاتی ہے ایمازون کی ڈیفینیشن کے ایمازون ہے کیا یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایمازون پہ ہم لوگ سمان خریدتے ہیں لیکن ایمازون پہ آپ سیل بھی کر سکتے ہو ایمازون پہ جتنے بھی سیلر ہیں یا جتنا بھی سمان ہے وہ آپ اور میرے جیسے لوگ سیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں بزنس موڈل ہیں ایمازون میں بہت سارے یا تو آپ سمان خرید کے جو ہے اپنا ان کے ویرہاؤس میں بیج کے یا اپنے پاس رکھے سیل کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ ان کا ایفیلیٹ مارکٹنگ کو جوائن کر کے جو ہے آپ پروڈیکٹ کو پرموڈ کر کے پیسہ کما سکتے ہیں اور بھی اس کے بہت سارے بزنس موڈل ہیں جس میں ڈراؤپ شیپنگ آ جاتا ہے مرچ بھے ایمازون آ جاتا ہے لیکن ہم اس پر ڈسکس نہیں کریں گے ہماری اس پر میں نے کچھ ویڈیوز بنا بھی رکھی ہیں تو ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس دوسرا جو جب ہم نے سیکھ لیا کہ بھئی جن ہاں ایمازون کا یہ بزنس موڈل ہے اس میں ہول سیل ہوتا ہے پرائیوٹ ٹیبل ہوتا ہے تو اب ہم نے اکاؤنٹ بنانا ہم میں شوق آ گیا کہ ہم نے اس میں بیچنا ہے تو ہم کیا کریں گے ڈاکومنٹس کیا ریکوائیڈ ہیں ہمارے پاس تو سب سے پہلا جو ڈاکومنٹ ہوتا ہے آپ کے پاس آپ کے پاس ہونا چاہیے پاسپورٹ پھر آپ کو چاہیے بینک سٹیٹمنٹ یہ دونوں ڈاکومنٹس آپ کے سعودی عرب کے لئے بھی یوز ہوں گے امریکہ کے لئے بھی اگر آپ نے اکاؤنٹ بنانا ہے یا آپ نے دبائی کے لئے بنانا ہے یا آپ نے یوکے کے لئے بنانا ہے یا نوزیلینڈ، ایسٹریلیا، اٹلی کہاں کے لئے بھی اکاؤنٹ بنانا ہے ٹھیک ہے اب پاسپورٹ پہ سمجھ آگیا کہ بھی نام ہے آپ کا ڈیٹ آف برت ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے بینک سٹیٹمنٹ کیوں چاہیے ہوتی ہے بینک سٹیٹمنٹ میں اس نے آپ کی پرائزنگ نہیں دیکھنی کہ آپ نے کتنا ان آؤٹ کیا اس نے کیا کہا ہے آپ کا proof as a proof of address آپ سے بینک سٹیٹمنٹ مانگتا ہے جس میں منشن ہونا چاہیے آپ کا نام اور آپ کا اڈریس اب ہمیں مسئلہ یہ آتا ہے کہ سعودی رب میں کوئی بھی ایسا بینک نہیں ہے جو یہ چیز پروائیڈ کرے تو اب ہم کیسے لیں گے اس کو تو اس کے لئے سمپل آپ کے پاس دو اپشن ہے بلکہ تین ہے پہلا اگر پاکستان سے ہیں تو آپ اسی وقت کیا کرو پاکستان کی طرف سے ابھی ہمیں ایزا جو اوورسیز پاکستانی ہے ان کے لئے رڈی اے کا اکاؤنٹ ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ٹھیک ہے یہ آپ نے لازم بنا لینا ہے اگر آپ کا کیونکہ لئے میری پرسن ایک ویڈیو آ رہی ہے شاپی فائی پہ اس میں آپ کو میں بتاؤں گا اس کی بھی بہت ضرورت ہے وہ بنائیں گے اس پہ آپ نے ایڈریس آپ کا وہ ہی ڈالنا ہے جو سعودی نیشنل ایڈریس ہے ٹھیک ہے اور جب وہ ڈالیں گے تو جب وہاں پہ آپ کی پیمنٹ آپ نے کیا کرنا ہے کوئی دو سو تین سو ریال آپ اپنے پاکستان کی اکاؤنٹ میں جو ہے سینڈ کر دیں اور وہ کیا کریں گے آپ کو بقیدہ یہاں پہ کریڈٹ کارڈ اور چیک بک سعودی رب میں ہی آپ کے ایڈریس پہ بھیج دیں گے آپ نے آپ کے ایم سی بی بینک ہو سکتا ہے میزان بینک جہاں پہ بھی آپ اپنا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن کریں گے وہ جو بینک سٹیٹمنٹ ہے اس پہ آپ کا ایڈریس اور نیم اویلیبل ہوتا ہے اب دوسرا اپشن ہے ہمارے پاس ٹرانس وائز کا ٹھیک ہے ٹرانس وائز ایک بہترین جو ہے آن لائن پریٹ فارم ہے یوکی بیسٹ کمپنی ہے یہ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اکاؤنٹ بناے کوئی مسئلے والی بات نہیں آپ کو صرف اپنا ہکامی کی آئی ٹی چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے اور آپ نے مینویلی اس پہ اپنا ایڈریس منشن کرنا ہوتا ہے ایڈریس آپ نے وہی منشن کرنا جو آپ کا نیشنل ایڈریس ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں پہلے کرنی اکاؤنٹ اپنے بینک اکاؤنٹ پہلے بنا لینا ہے اور جو ہے آپ کو جو سٹیٹمنٹ ہے ٹرانس وائز انیشنلی جیسے ہی آپ نے اس میں 20 ڈالر کا ڈیپوزٹ کریں گے 20 پاؤنٹ کا ڈیپوزٹ کریں گے آپ کو اسی وقت بینک سٹیٹمنٹ نکال کے دے دے گا وید آپ کے نیم اور ایڈریس کے ساتھ وہ آپ اسی وقت ایمازون کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کے پاس ایک ایکٹیو موبائل نمبر ہونا چاہیے ایک ایک ایکٹیو ایمیل ہونی چاہیے اب آ جاتا ہے ہمارے پاس کہ جب ہم USA کا اکاؤنٹ بناتے ہیں اس میں ہم پاسپورٹ بھی لگا دیتے ہیں ہمارا بینک سٹیٹمنٹ بھی ایکسپٹ ہو جاتا ہے سارا کچھ ہو جاتا ہے پھر ہم جب اکاؤنٹ بناتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک ایرر آ جاتا ہے کہ پلیز پروائیٹ مور ویریفکیشن جیسے جس میں وہ ریکویسٹ کرتا ہے یوٹیلیٹی بل کی اب یوٹیلیٹی بل کیا ہے اس میں ہم بینک سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے ٹھیک ہے وہ ہم سے ایمازون کا ریکوائر کرتا ہے آپ کا موبائل بل ہو الیکٹر سیٹی ہو گیس بل ہو یہ پروائیٹ کرو چونکہ ایمازون موبائل بل ایکسپٹ کرتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ایک ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے اس کا نام ہے کیپیٹل آفیس میں اس کو آپ نے جانا ہے یہاں پہ آپ کے پاس یہ کافی اپشن آپ نے کرنا ہے ریجسٹرڈ آفیس اس پہ کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس دو اپشن کھل جائیں گے ٹھیک ہے بارہ منت آپ نے اکتیس پاؤنڈ اس میں ہمیں یہ میرا لیکن میں اس کی طرف جاؤں گا ہم نے خریدنا ہے یہ والا ہے ایک سال کا ساڑھے اٹھتیس پاؤنڈ کا یہ پیکج ہم نے خریدنا ہے اس میں ہمیں ملے گا کیا فیدہ کیا ایک ہمیں ریجسٹرڈ آفیس ایڈریس مل جائے گا اپنا ٹھیک ہے یہ فری میں ایک یو کے لیمٹیڈ کمپنی آپ کو بنا کے دے رہے ہیں ٹھیک ہے فری میں اگر آپ یہاں سے ایڈریس لے لیتے ہو اور جا کے آپ بناتے ہو کمپنی ہاؤس میں تو کمپنی ہاؤس آپ کو بارہ ڈالر الیدہ پی کرنے پڑیں گے جب آپ نے یہ بائی کر لیں گے تو آپ کے پاس ریجسٹرڈ آفیس ایڈریس بھی آ جائے گا اور لیمٹیڈ کمپنی بھی آپ کی آ جائے گی اور سارا کچھ آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ میں اپنی پرسوں کی ویڈیو ہے جو شاپی فائی اس میں میں ایکسپلین کروں گا بتاؤں گا کیسے کمپنی بنانی ہو اور بہت ساری چیزیں ٹھیک ہے تو جب یہ بنا دیتے ہیں آپ کے پاس اس طرح کے یہ سارٹیفیکیٹ آف انکورپریشن آف کمپنی آ جاتا ہے آپ کا کمپنی ریجسٹر آ جاتا ہے یہ میں سارے ڈاکومنٹ جو آپ کو چاہیے ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس ایویلیبل ہوتے ہیں تو ابھی اس پہ ہم نے کیوں لینا ہے ریجسٹرڈ آفیس ایڈریس ٹھیک ہے جب ہم نے یہ خرید لے آپ کوئی اور بھی سرویس یوز کر سکتے ہو جیسے یوکے پوسٹ باک ہے وہاں پہ اکیس پاؤنڈ کو جو آپ کو خالی ریجسٹر آفیس ایڈریس مل جائے گا آپ نے لوکل پیو نہیں لینا یاد رکھیں فری بھی ملتے ہیں لوکل پیو نہیں وہ وہاں پہ سامان نہیں بھیجتے ٹھیک ہے تو اب کیا کرنا ہے ہم نے جب ہمارے پاس ریجسٹر آجائے گا تو یا اگر آپ کا رشتہ دار ہے کوئی وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے گف گف ہے یہ ایپ دیکھ لیں یہاں پہ جا کے آپ نے آرڈر یور فری سیم کر دینی ہے ٹھیک ہے جیسے آپ آرڈر یور فری سیم کریں گے وہ آپ سے کیا ہے آپ کی پرسنل ڈیٹیل مانگے گا نام ایمیل ایڈریس اور جو ہے بس یہ چیز ہیں ٹھیک ہے آپ نے ایڈریس جو آپ نے بائی کیا ہوگا وہ آپ نے وہاں پہ مانشن کر دینا فری سیم ان کے پاس پہنچ جائیں گے within 3 to 4 بزنیس ڈی وہ سیم آپ کو وہ لو کیا کریں گے آپ کے سودیرب کے ڈریس پہ بھیج ڈالیں گے ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سیم کو ایکٹیویٹ کرنا ٹھیک ہے می گیف گف اپن ہوگی آپ کی تو آپ نے ایکٹیویٹ کرنی ہے سیم اس میں پیکجز ایویلیبل ہوں گے ٹھیک ہے جس میں 10 پاؤنڈ کا پیکج بھی ہے 25 پاؤنڈ کا بھی ہے اس سے کم کا بھی ہے 15 پاؤنڈ کا بھی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے کر لینا جیسے آپ یہ کریں گے تو کیا ہوگا آپ کا ایڈریس اس میں مینشن ہو جائے گا وہ سلپ آپ کیا کر سکتے ہو اس میں کر سکتے ہو چونکہ آپ ایک ویرچویل ایڈریس خرید رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ وہ آپ کی کمپنی بنا رہا ہے تو کیوں نہیں آپ اس کمپنی کی ڈیٹیل سے آپ ایمازون کا اکاؤنڈ بنائیں ٹھیک ہے کیونکہ جب ایڈریس ہوگا اس پہ گف گیر پہ وہ ہوگا اس جگہ کا ٹھیک ہے نا تو کنفیوز نہیں ہو جانا یعنی نقصان میں نہیں آ جانا میری بات سمجھ لیں نا کہ کیا کہ ہم نے یہ بائی کرنا اسے ہماری کمپنی بھی بن جائے گی ہمارا یوٹیلیٹی بل کا بھی مسئلہ ہو جائے گا ہمارا ایمازون کا اکاؤنٹ بھی بن جائے گا ٹھیک ہو کی بات ہم نے اکاؤنٹ کی کرنا جب ایمازون کا تو اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے آتا ہے نام ایڈریس وغیرہ سارا کچھ آپ نے پاسپورٹ اوپن کرنا پاسپورٹ اوپن کر کے اسیٹیز نیم پاسپورٹ کا ڈال دینا آپ کا آپ کا ڈیٹ آف برت جو اس پہ پاسپورٹ پہ اویلیبل ہے وہ ڈال دینی ہے کوئی سپیلنگ کی گلتی نہیں بغیرہ بغیرہ پھر جب آپ اگر خالی سعودی رب کیلئے اکاؤنٹ بنا رہے تو تو اپنے سعودی رب کا نیشنل ایڈریس ڈالنا ہے اور ٹرانس وائز پہ بھی اپنے نیشنل ایڈریس ڈالنا ہے اور آر ڈی اکاؤنٹ پہ بھی نیشنل ایڈریس ڈالنا ہے تاکہ اپروو ہو جائے اگر آپ اس کے لیے بنا رہے ہو امریکہ یا یکے کے لیے تو بھل آجائے گی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہمارے پاس آپشن آجاتے ہیں کہ ہم نے ڈیپوزیٹ میتھڈ کون سا ڈالنا ہے اور چارج میتھڈ کون سا ڈالنا پہلے یہ سمجھے کہ ڈیپوزیٹ میتھڈ کیا ہوتا ہے اور چارج میتھڈ کیا ہوتا ڈیپوزیٹ میتھڈ اپشن ہے بلکہ چار ہیں آپ ٹرانس وائز کا بینک اکاؤنٹ ایڈ کریں وہ ایڈ ہو جائے گا پیونیر کا ایڈ کریں وہ ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب نہیں ہم نے دونوں میں مشکل ہو رہی اکاؤنٹ بنانے میں تو کیا کریں یہ صدی رب کا SNLB SNB LE بینک جب اس کی پیج پہیں گے اپنے کلک کرنا اور آپ نے اپنی ساری ڈیٹیل ڈالنی ہے اپ شرکی ڈالیں گے آپ کی پرسنل اکاؤنٹ بن جائے گا بیسیکل میں پرسنل اس کو آن لائن ٹرانزیکشن مطلب یوکے کے لیے کوئی پرچیز بائے کرنی ہوتی چیز میں ان سے بائی کرتا ہوں اور کوئی بینک نہیں آپ راجی بھی یوز کر سکتے اپ بنا سکتے آپ اسی وقت آپ کارڈ مل جائے سارا کچھ ہو جائے گا اور آپ دونوں چار میتھڈ اور دونوں میں کر سکتے ہیں اب دوسرا آپشن آجاتا ہے ہم نے سعودی عرب بھی نہیں پیونیر کا بھی نہیں ڈالنا تو ہمیں کارڈ کان سے ملے گا کارڈ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ نے کمپنی خرید لی اس کا فیدہ کیا ہوگا آپ ٹرانسوائز بزنس اکاؤنٹ بنا لیں گے آپ جب یہ ٹرانسوائز بزنس اکاؤنٹ بنے گا آپ کو اسی وقت جو ہے آپ کا جو کریڈ کارڈ ہے ٹھیک ہے نا یا ڈیبیٹ کارڈ جو ان کا ہے بزنس کا ٹھیک ہے وہ آپ کو ایشو ہو جائے گا وہ آپ کے ایڈریس پہ یہاں پہ اویلیبل ہو جائے گا وہ آپ کہیں پہ بھی بائے اور سیل کر سکتے ہو اور اگر بہت مسئلہ ہو رہا ہے پاکستانیوں کے لئے سپیشل تو پاکستان میں ایک نئی ایپ آئی ہے جس کا نام ہے نیا پی ٹھیک ہے وہ لوگ کیا ہے آپ اسے انٹرنیکشنل ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ میں نے اس معاملے پہ لین دین کے معاملے پہ کچھ پوائنٹ کلیر کر دی ہے ٹھیک ہے اب ہم آجاتے ہیں کہ چلو ہم نے اکاؤنٹ بنا لیا ہماری ساری چیز ہو گئی اب ہمارے پاس آجاتا ہے ڈیش کوڈ اگر پھر بھی کچھ آپ کو لگتا کہ نہیں آپ سے کچھ مس ہو جا سعودین میں accept نہیں ہے یا USA میں accept نہیں ہے پہلی وجہ یہ ہو جاتی ہے دوسرا آپ کے پاس یہ وجہ ہوتی ہے کہ آپ آئی ڈوکومنٹ جو بھیجا ہوتا ہے وہ موبائل فوٹو سے لے بھیجا ہوتا ہے تو بلر ہوتا ہے جب آپ اس کو ڈال دیتے تو بلر ہوتا ہے جو پڑھنے والا ہوتا وہ پڑھ نہیں پاتا اگر ایک لفظ یا ایک چھوٹی line disclaimer بھی نیچے ہوتا ہے ایک page کے نیچے disclaimer یا کوئی number وہ بھی miss ہوتا تو آپ کا document reject کر دیتے تو make sure آپ PDF کر تیسری option وہ ہی آپ ایڈریس پاسپورٹ کو کبھی ریجیکٹ ہوتا ایک ہوتا unable to verify your document تو unable to verify your document کا مطلب ہوتا ہے یا تو آپ ایڈریس ان کو شو نہیں ہو رہا دوسرا یہ ہو سکتا کہ آپ کا document blur ہے چلیں آگے چلتے اب ہمارے پاس جو ہے ڈیش بورٹ آجاتا ایمازون کا ایسا ایمازون کا ڈیش بورٹ یہاں پہ آپ product add کر سکتا ہے inventory یہاں پہ آپ inventory سے چیزیں ہیں آپ کی pricing health order کو manage کر سکتا ہے ایڈورٹائزنگ اگر پرائیوٹ لیول کر رہے ہیں تو یہ ان کے لیے آجاتا ہے store کے manage store کے بارے میں reports آپ کا selling کیا ہوئی وغیرہ وغیرہ آپ کی پرفارمنس کیسے چل رہی ہے اور amazon جو partner network ہیں ان کے بارے میں market place آجاتی ہے یہاں پہ آپ different marketplace add کر سکتے ہو اس وقت سعودی عرب ہے تو میں اگر US میں بھی کر رہا ہوں تو اس کو بھی اس جگہ add کر سکتا ہوں ادھر شو کرے گا آپ کے پاس کتنے order اس وقت سمپل سی بات ہے یہ آپ کو یہاں پہ buy box win کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے میں نے کوئی product کا پیج کھولا ہے تو میرے پاس جو یہ product ہے اس کا buy now کا button آگیا ہے یہ buy now کا button تب آپ کے پاس آتا ہے جب آپ کی price سب سے کم ہوتی ہے اور سب سے ویزیبل ہوتی ہے فری شیپنگ آبیلیبل ہوتی ہے اور آپ FBA کر رہے ہوتے ہیں تو یہ buy box کا یہ مطلب ہے کہ آپ کتنی بار buy box win کر لیں buy box کا مطلب ہے کہ آپ کمپیٹیٹر ہے آپ کے پاس پاس ہم نے اس کمپیٹیٹر سے پرائس کم رکھی اور آپ FBA کر رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں آپ کا total balance ہے اور یہاں پہ اپ اپ ای پی آئی کے بارے میں بتائیں گلوبر پرموشنل سیلز پرموشن کی جاتی ہے اس کے بارے میں یہاں پہ الیٹس ہوں گے بتائیں گے مسئلہ کیا نہیں اور آپ کے جی ٹی این کے بارے مغیرہ بہت ساری چیزیں چلیں اب آجیتا ہے ہمارا نیکس پوائنٹ جب ہم نے سارا کچھ یہ کر لیا تو ہمارا پھر mindset ہونا چاہیے کہ ہم نے FBA کرنا یا FBM کرنا وہ آپ نے پہلے ہی mindset بنا لینا اچھا تو FBA اور FBM کیا ہوتا ہے FBA ففیلمنٹ بائی امازون یعنی آپ نے سیدھا کیا اپنے سے پروڈیکٹ خریدا خود یا سپلائر سے خریدا اور اسے امازون کے warehouse تنگ پہنچا دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے جب یہ پہنچ جائے گا تو کیا ہوگا آپ ہو جائے پھر جب بھی آرڈر آئے گا امازون اس کو پیک کرے گا اور اس کسٹمر کو شپ کر دیگا سمجھ گئے بات دوسرا آپشن ہوتا ہے ایف بی ایم کا اس کا مطلب ہے ففیلمنٹ بائی مرچنٹ اس کا کیا مطلب ہے یا تو آپ نے سپلائر سے پروڈیکٹ لے گا گھر پر منگوا لیا آپ کے پاس پڑھا ہو ہے یا تو آپ کے بازو مارکیٹ ہال یا مال وغیرہ میں سمان پڑھا ہو ہے آپ نے سیدھا اس کو لسٹ کر دیا جب بھی آپ کا آرڈر آیا مال گئے خریدا اور پیک کر کے کسٹمر کے پاس بھیج دیا ٹھیک ہے چلو اب فور ایگزمپل آپ نے سعودیرہ میں کر رہے ہو تو یاد رکھیں یہ بندے کچھ بھائی لوگ ان کے پوائنٹ میں ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ سر ہم اگر سعودیرہ میں رہتے ہیں تو ہم کیا ایف بی ایم دبائی میں کر سکتے ہیں یا ایف بی ایم یو ایس ایم میں کر سکتے ہیں بلکل نہیں یہ بات یاد رکھیں جو ایف بی ایم ہے مرچنٹ مرچنٹ آپ ہوتے ہو مطلب آپ نے کام کر تو آپ جس کنٹری میں ایویلیبل ہو اگر آپ سعودی رب میں ہو وہیں پہ صرف آپ ایف بی ایم کر سکتے ہیں آپ ایم ایم نہیں کر سکتے ہیں کسی کنٹری میں نہیں کر سکتے ہیں ایف بی ایم صرف وہیں پہ ہوتا ہے جس کنٹری میں آپ رہتے ہو ٹھیک ہے آپ یہاں پہ بیٹھ کر سکتے ہو مطلب ایم 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 کرے گا ساری آپ کی requirements اور وہ دوسری کنٹری میں کرے گا یہاں بیٹھ کے ٹھیک ہے جب ہم ایف بی کرتے ہیں اس کی کوئی ٹینشن نہیں لیکن جب ہم ایف بی کرنے والے لیکن آپ کی شیپنگ سیٹنگ سیٹنگ نہیں ہوتی ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے آکے شیپنگ سیٹنگ میں آنا ہے جب بھی آپ ایف بی 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 سیٹنگ میں آئیں اور یہاں پہ آکے اپنے میک شور جو ہے آپ کے سامنے یہاں پہ بائی ڈیف سیلف شیپ شور ہو گا بھی تو ایزی شیپ میری وجہ سے شور ہو رہا نا کہ میں اس کو آن کیا ہو گا یہاں پہ آپ کو سیلف شیپ 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 اور چلاغ شیپ شیپ کچھ ی ریال شو کر رہا ہے اس کا مطلب کیا جب بھی آپ کو پروڈیکٹ ایڈ کریں گے بائی ڈیفالل یہ آپ کے پروڈیکٹ کے ساتھ بارہ ریال شو ہونے شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا یہ آپ نے لازم کر لینا نہیں تو کیا ہوگا آپ سیلف شیپ کریں گے تو سیلف شیپ کی پرائس سو دیر میں بہت ہائی ہے آپ کا پروڈیکٹ اور آپ کی ساری سروس ملا کے بھی وہ سیلف شیپ زیادہ مہنگی پڑتی ہے ٹھیک ہے چلیں یہاں تک پوائنٹ کلیر ہوا اب ہمارے پاس ہم نے سارا کچھ سیٹ اپ کر لیا ہے اکاؤنٹ بن گیا ہے ہم نے پوری سیٹنگ کر لی اس کی سارا کچھ ہو گیا اب ہم نے جی پروڈیکٹ کو ہنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے پروڈیکٹ ہنٹ کرنے کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ہر بندہ ہر ایپ آپ یوز کرو امریکہ کے لئے جنگل سکارڈ یوز کرو ہیلیم ٹین کرو یا کوئی بھی ایپ یوز کرو ٹھیک ہے جب آپ ایپ سے بھی کوئی پروڈیکٹ نکالتے ہو اس میں بھی ہم کیا چیزیں دیکھتے ہیں کہ بھئی اس پروڈیکٹ کا 4.5 ریٹنگ ہے کے نہیں ہے اس پہ 3 سے 4 سیلر سیل کر رہے ہیں یا نہیں اور ایمازون تو اس پہ ایویلیبل نہیں ہے اس کا سیلر رینگ کیا ہے یہ دیکھتے ہیں اچھا ان کی وجہ کیا ہے میں آپ کو پہلے وجہ بتا دوں کہ ہمیں ایسا کیوں بولتے ہیں ٹھیک ہے یا باقی بھی بانشاءاللہ یوٹیوبر بھائی جو ہیں وہ بھی یہ چیز بولتے ہیں اس کی وجہ کیا میں آپ کو بتاتا ہوں 4.5 ریٹنگ سے اوپر کا مطلب ہے کہ اس میں ریٹنز کام ہیں ٹھیک ہے پروڈیکٹ کا پوٹینشیل اچھا ہے ٹھیک ہے ریٹنز کام کا مطلب اگر آپ کو ریٹنز آنا شروع ہوگا تو مینز یہ پروڈیکٹ فلوپ ہو چکا ہے اس میں کوئی بیڈ چیز ہے اس میں کوئی بری چیز ہے ٹھیک ہے تو تین سے چار سیلر کیوں ہونا چاہیے دیکھیں کچھ پروڈیکٹ ہیں جو آپ کو بہت سستے سپلائر سے مل جاتے ہیں لوکل بھی اور علی بابا یا مشہور جو کمپنیاں ہیں سپلائر ان سے مل جاتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ پروڈیکٹ جو ہے آپ کا ایویلیبل نہیں ہوتا آپ کے سیل کرنے کے لیے اگر آپ اس کو سیل کر بھی دیتے ہو اس بندے نے برینڈ ریجسٹری نہیں بھیگ رہے لیکن وہ آپ پہ کیا کرتا ہے ریسٹرکشن لگا دیتا ہے جیسے یہاں پہ میں کوئی پروڈیکٹ لگایا تھا مجھے یاد نہیں آپ لوگ کو سمجھانے کے لیے لیکن انہوں نے کیا کیا ایک میسیج آگیا ان کی طرف سے کہ بھئی آپ نے یہ میسیج ہے آپ نے اس برینڈ کا یوز کیا ہے تو آپ نے یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ اس پہ تین سے چار آرڈی سیلر بیٹھے ہوں مطلب وہاں پہ وہ سیل کر رہا ہو تاکہ آنر اس کو کچھ نہ کر میک شور ایمازون ایویلیبل نہ ہوا سیلر رینک اچھا ہونا چاہیے اب یہ کیسے ہم ڈھونڈیں گے فور ایکزمپل یہ سعودی عرب کا پروڈیکٹ کھل گیا میرے سامنے یہاں پہ ہم نیم میں نیچے آنگا تو یہاں پہ جا کے یہ نہ کھل گیا ہے ہمارا یو ایسے کا بائنگ ایمازون تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے اس پروڈیکٹ کو کہ یہاں پہ کتنے سیلر ایویلیبل ہیں اگر فور ایکزمپل مثال لگا لو کہ واقعے میں آپ اس پہ سیلر بھی ایویلیبل ہوتے ہیں لیکن آپ اس پہ سیل نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہوتا مطلب کیا ہے دوسرے سیلر کو اپروول مل گئی ہے آپ کو بھی مل جائے گی وہ کیا کرنا ہوتا ہے ایمازون آپ سے انوائس مانگتا ہے برینڈ آپ سے انوائس نہیں مانگتا ہے ایمازون مانگتا ہے دونوں میں فرق ہوتا ہے کچھ پروڈیکٹ ایمازون بھی سیل نہیں کر سکتا ہے کیونکہ لئے وہ برینڈ ریجسٹر ہوتے ہیں اور جو کچھ پروڈیکٹ ہے جن پہ آپ کو ایمازون کو انوائس دینی پڑتی ہے انوائس کیسے ہونی چاہیے سیم وہی بات آپ کا ریال ہول سیلر ہونا چاہیے اس پہ اس کا ایڈریس اور کتنی کونٹیٹی آپ نے بائی کی اور کتنی آپ نے ایمازون کو لسٹ کرتے وقت دی وہ شو ہونی چاہیے دونوں مکس نہیں ہونی چاہیے اوپر نیچے مطلب نہیں ہونی چاہیے اب یہ فر ایمپل ہم نے یہ پروڈیکٹ دیکھ لیا یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ sold by half time ایک بندہ بیچ رہا ہے اور FBA کر رہا ہے اور یہاں پہ FBM بھی ہو رہا ہے بہت اچھا پروڈیکٹ ہے بہت اچھی potential دیکھ رہی ہے اور یہاں پہ کیا ہے اگر مجھے کوئی مسئلہ ہوگا اس کو بیچنے میں میں اس کو خرید کے کیا ہے اس کے انوائس بھی دے دوں گا ایک اچھا پروڈیکٹ مجھے دیکھ رہا ہے اس کی ریٹنگ بہترین اس پہ کومنٹس بھی کافی سارے ہیں ریٹنگ بھی 4.5 سے باب ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس کا سیلر رینک کیا ہے سیلر رینک کے لیے آپ نے نیچے آ جانا ہے آپ کے پاس جو ہوگا یہاں پہ پروڈیکٹ ڈسکرپشن آ جائے گی ایسے والی ٹھیک ہے ٹیکنیکل ڈاٹا ٹھیک ہے ٹیکنیکل ڈاٹا کے اندر آپ کو یہاں پہ سیلر رینک اس کا دکھائی دے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں ہاں یہاں پہ بیس سیلر رینک ان ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیوز میں نمبر ون پہ ہے ارسا مین پرڈ منت اس کی دھماکے دار سیل ہوتی ہوگی ٹیک ہے اب ہم نے فور ایکزمپل یہ پروڈیکٹ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک فور ایکزمپل ایپل کا پروڈیکٹ ہے سیمسنگ کا پروڈیکٹ ہم نے ان سے اپروول لینی ہے تو وہ ہم کیسے لیں گے سیدھا سے بھئی ان کے سٹور پہ جانا ہے سٹور پہ جا کے چیزیں دیکھنی ہے ٹیک ہے یہ ان کا سٹور کھل گیا ہے یہاں پہ جا کے ہم نے ان کے کونٹیکٹ اس کے پیج پہ جو ہے ان سے رابطہ کرنا ہے تو اور ان کو بولنا ہے کہ سر وی وانٹو بی یور پروڈیکٹ سیلر کائنڈی اپروووز میں اتنے پرائز کری دوں ایک پروفیشنل طریقے سے بات لکھنی ہے ٹیک ہے ایک لائن میں چیز نہیں تھوڑا سا اوپر ایک میری ڈیفنیشن لکھنی ہے اپنا تھوڑا طرف کرانا ہے پھر اس کے بعد جو ہے لائن وائس چیزیں پوائنٹ ڈال کے ان کو بتانی ہے اپرووو کر دے گا ٹیک ہے نہیں کرے گا تو بھئی کوئی مسئلہ نہیں ہے دنیا میں اور بڑے برینڈ بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے سمجھ آگی بات کہ کیسے کرنا ہے اب چلے سعودی عرب کا بھی سیم پروسیس ہے اس کا مشکل نہیں سعودی عرب میں میں یہ کوئی بھی چیز اٹھا لیتا ہوں یہاں پہ سامنے اور یہاں پہ آرہی سیلرز بھی ایویلیبل ہیں ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں اس میں سیلر کون کون ہے ہاں جو ہے ایک بندہ کر رہا ہے ایف بی ایم کر رہا کیوں وہاں پہ بارہ ڈیلویری شو ہو رہا ایک بندہ ایف بی ای کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے دیکھیں گے کہ یہ لسٹ کر سکتے ہم اس کو ہاں کر سکتے ہوں گے اگر نئی لسٹ تو آپ نے یہاں پہ یا تو ایمازون آپ سے انوائس مانگے گا یا یہ برینڈ آپ کو انوائس دے گا اچھا اب بھئی ایمازون کو انوائس کی کیوں ضرورت ہوتی ہے دیکھیں آپ کا کاؤنٹ ہوتا ہے نیا ٹھیک ہے اگر آپ کو فر ایم پر رینڈم پروڈکٹ بیچ رہے ہو جس پہ کسی قسم کی رسٹرکشن نہیں ہے کوئی بھی بندہ بیچ رہا ہے اس کو اور آپ اس کو دو سے تین مہینے بیچتے ہو ایک اچھی سی جو ہے آپ کی سیل بھی نہیں ہو رہی لیکن آپ کا ہو رہا ہفتے میں ایک دو آرڈر آرہ ہیں چار پانچ آرڈر آرہ ہیں چل رہے کام چلنے کے بعد کیا ایمازون ایسا 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 کیٹیگریز وائز آپ سے رسٹرکشن ہٹاتا جائے گا ٹھیک ہے اب ہٹانے کے بعد یہ چیز آگئی ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آگیا کہ ہم نے پروڈیکٹ ہنٹ کیسے کرنا ہے سارا کچھ ہو گیا کہ ہم نے پروڈیکٹ ہنٹنگ کر لی اس میں وہی چیز ریٹنگ دیکھنی ہے سیلر بیٹھے ہوئے لازم ہونے چاہے ایمازون اس پہ ایویلیبل نہ ہو مطلب ایمازون کیسے پتا چلے گا ایویلیبل نہیں ہے تو جب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ ڈلیورڈ بائی ایمازون شو ہو رہا کہ یہ ایف بی ای کر رہا سولڈ بائی اگر ایمازون ایسے لکھا آرہا سیم ایسا تو یہاں پہ ایمازون بیٹھا اور آپ اس کو کامپیٹیٹ نہیں کر سکتے مطلب کیا مسئلہ کیا ہوتا ہے ہمیں بائی باکس نہیں ملے گا مطلب ہمارا نام اس جگہ پہ ایویلیبل نہیں ہوگا اگر یہاں پہ ایمازون ایسے بیٹھا ہوا تو ہمیں بائی باکس نہیں ملے گا مطلب جو کسٹمر جو زیادہ سیل ہے وہ ایمازون کو جائے گی ہماری طرف بہت کم ٹریئر چانس ہوتا ہے کہ بندہ جو بائیر ہوتا ہے جو کسٹمر ہوتا وہاں کے چیز یہاں پہ دیکھیں آپ اپنے پہ یہ بات لے گا اگر آپ ایمازون پہ جب پہلے سمان خریدتے تھے تو آپ آ کے دیکھتے تھے اور یہی سے بائی نو کرتے تھے آپ کمپیر نیو اور ٹوب وغیرہ پہ بلکل نہیں جاتے تھے ٹھیک ہو گیا ایسی بات ہے چلے یہاں تک پوائنٹ کلیر ہوگی اب ہمارے پاس آ جاتا ہے سپلائر کے بھئی چلو ہاں میں ایک پروٹیکٹ اچھا سا مل گیا اب ہم نے سپلائر کو کیسے ڈھونڈنا ہے ٹھیک ہے اور سب سے بڑا مسئلہ میں کوشش کرتا ہوں اگر کہ مجھے لوکل مل جائے تو کتنے اچھی بات ہے اگر مجھے لوکل نہیں ملتی تو میرے پاس آپشن بیس دنیا کا ہول سپلائر تو علی بابای ہے یا علی ایکسپریس ہے تو میں کیا کروں کیسے سمان جو ہے سودی رب میں منگوا ہوں یہاں تو گورنمنٹ کسٹم پکڑ لے گی میرا ایشو ہو جائے گا اچھا آپ کو میں اب بتاتا ہوں کہ ہم علی بابا ہی کی طرف جاتے ہیں ٹھیک ہے علی بابا کی طرف جاتے ہیں اور کسٹم جو ہے وہ کیا چیز پکڑتا ہے وہ چیز آپ نے چیک کر لینے کچھ پروڈیکٹ ایسے ہیں جو میڈل ایسٹ میں allow نہیں ہیں میڈل ایسٹ میں کچھ ایسے پروڈیکٹ جو ہے allow نہیں ہیں وہ لازم نہیں کہ دبائی ہو یا کہیں پہ وہ ڈی ڈی پی والے بھی نہیں چھڑا سکتے ہیں اچھا اب یہاں پہ جب بھی ہم نے کوئی بھی پروڈیکٹ ہم نے لینا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا ہے یہاں پہ علی بابا پہ کچھ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں فور ایگر میں یہاں پہ اگر کنزیومر الیکٹرونی میں ایکشن سپورٹ کیمرہ کوئی بھی پروڈیکٹ آپ کو اٹھا لیتا ہوں فور ایگر مجھے یہ پروڈیکٹ پسند آگیا اور یہ علی بابا پہ بھی سولڈ آؤٹ ہو رہا ہے تو میں دیکھوں گا کہ یہ بندے کے پاس ویریفیکیشن پیڈ ہے اس کے پاس ویریفیکیشن ہے اب علی بابا سے نہیں اس کے پاس حالانکہ یہ بارہ سال سے کام کر رہا ہے لیکن اس کے پاس ویریفیکیشن نہیں ہے تو میں کیا کروں گا اس سے سمان نہیں خریدوں گا ٹھیک ہے میں نے اپنی سیفٹی دیکھنی ہے تو ہم کیا کریں کہ اچھا مجھے یاد آیا علی بابا کی طرف سے ایک نئی سروس آئی ہے یہ مارچ ایکسپورٹ سورس ناؤ ٹھیک ہے نا تو اس پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کو ایک نئے پیج پہ لے جائے گا ایسا والا پیج ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ کیا ہے ویریفیکیشن سپلائر مینفیکچر اور پروڈیکٹ آپ کو ملیں گے سمجھ رہے ہیں بات کو ٹھیک ہے آپ نے انسٹ نیگویشن کرنی ہے کیا بات کرنی ہے بات ساری یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو چیز بیچ نہیں آجائے چیز خرید نہیں آجائے تو مزہ ہی آجائے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ویریفائیڈ کا پیج بھی ہے ٹریڈ انشورنس بھی ہے اس کے پاس اب ہم نے سپلائر سے مین بات کیا کرنی ہوتی ہے میں اگر یہ بلیک بورڈ اٹھا لیتا ہوں تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کنٹیکٹ سپلائر سے بات کرنی ہوتی ہے کنٹیکٹ سپلائر پہ ہم نے کلک کرنا ہے اور جو ہے اس کو ایک چیز لکھ کے بھیجنی ہے ٹھیک ہے ایک چیز لکھ کے بھیجنی ہے کیا لکھ کے بھیجنا کہ سر آئی ام آزون ایف بی ای سیلر ٹھیک ہے آئی انٹریسٹ انجور پرڈیکٹ ٹھیک ہے یہ اپنے لکھنا ہے آئی وانٹ ٹو نو دا ہو مچ مینیمم آرڈر کوئنٹیٹی ایم مو کیوز کتنے ہیں ٹھیک ہے دوسری چیز آئی وانٹ دی کوٹیشن مطلب آپ نے پچاس پرڈیکٹ اگر اس سے مگوانے آئی وانٹ دی کوٹیشن ان ڈیڈی پی ریٹ آف فیفٹی پرڈیکٹ آف دیز پرڈیکٹ ٹھیک ہے مطلب مجھے پچاس پیسوں کا کوٹیشن بھیجیں وہ بھی ڈیڈی پی ریٹ پہ ٹھیک ہے یہ ڈیوٹی پیڈ ہوتا ہے ڈیوٹی پیڈ ہوتا ہے یہ ٹرمیٹ ٹریٹ کی اس میں کیا کام کی ذمہ داری ہے کہ آپ کا سمان کسٹمر سے کلیر کرا کے آپ کے ویئر ہاؤس میں یہ آپ کے گھر میں چھوڑنا ٹھیک ہے نہیں آپ تو آپ فریٹ فارویڈر وہ بھی آپ جو ہے ڈھونڈ سکتے ہیں ٹھیک ہے فریٹ فارویڈر آپ ڈھونڈ کے جو ہے اس کو بھی آپ کر سکتے لیکن وہ ایک لمبا خرچہ ہو جاتا اور بہت ساری ٹینشن اس میں آتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو کلیر ہوا کہ ہم نے کیسے علی بابا سے ڈی ڈی پی ریٹ لے کے ہم نے کیسے ان کی طرف بات ہوتی ساری نیگوشیئیشن کے آپ نے بات ان سے کس طرح کرنی ہے ٹھیک ہے ہر کسی کا اگر میں آپ کو کوپی پیسٹ بتا دوں گا تو پھر کوئی فیدہ نہیں ہونا کیونکہ سپلائر جو ہوتا جس کو بیچنے جو بیچنے والا بیٹھا وہ دیار مچ سمارٹر دن آس ٹھیک ہے وہ ہم سے کچھ زیادہ سمارٹ ہے تو ہم نے کیا کرنا اپنا جو ہے سمارٹ ورک کو شو کرنا ہم نے اپنے دماغ کو استعمال کرنا اسے نیگوشیئیشن کرنا اس کی پرائز یہاں پہ ہو سکتا 20 ڈالر لگی ہو ٹھیک ہے ایک ڈالر لگی آپ اس کو کم کر سکتے ہو بات ہے طریقہ سے بات کرنے کا ہے اور پرائز کو کم کرو میں اتنا خرید دوں گا اگر میرا واقعی میں یہ پروڈیکٹ اچھا ہے تو میں جو ہے اس کو سیل کروں گا ٹھیک ہے اب ان کیس کیا ہوتا ہے کبھی کبھ ہم پرائیوٹ لیبل کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور بندہ ایک چیز کا ڈر ہوتا ہے وہ بندے کو ڈر کیا ہوتا ہے کہ یار میں یہ پروڈیکٹ لانچ تو کر رہا ہوں لیکن یہ ہے چائنہ کا چائنہ پر لوگ ویسے بھی یقین نہیں کرتے تو اگر واقعی بہت بڑا انویسمنٹ کر رہے ہیں تو آپ یہ چیز لازم کریں ٹھیک ہے آپ نے fiverr ڈاٹ کم پہ جانا ہے یہاں پہ فری لانسر ورلڈ وائٹ بیٹھے ہوئے یہاں پہ جا کے اپنے اپنی سرورس کو اپلائی کام یاد آیا یہاں پہ میں لکھا نہیں ہے تو میں تو اس کو نہیں دوں گا یہاں پہ آپ کو ڈھونڈ پہ ایسے بندے مل جائیں گے جو آپ کو ایسی سروس پروائیڈ کریں تو آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے چینہ پروڈیکٹ انسپیکشن ٹھیک ہے تو کیا ہوگا وہاں پہ آپ کو بندے مل جائیں گے ٹھیک ہے اور کافی سپلائیڈ ایسے ہوتے علی بابا پہ جو وہ ویڈن کنٹری آپ کو فری جو پروڈیکٹ ہے اس کا سیمپل بھیج دیں تو یہاں پہ کافی ایسے بندے بیٹھے میں جو آپ کے پروڈیکٹ کو ساری طرح انسپیکشن کریں گے اور آپ کا اس کو فوٹو خیش کے دیں گے آپ کو اس کو ساری طرح استعمال کر ساری چیز بتائیں گے اگر آپ پروڈی لیبل کر رہے ہو ٹھیک ہے سورسنگ بھی یہاں پہ ایجنٹ ہیں جو سورسنگ بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ساری چیزیں ہوتی ہیں نیگوشیشن آپ ان سے کر سکتے یہ جو پرائز ہوتا ہے بائی ڈیفارٹ ہوتا ہے فائبر کی گگ میں ٹھیک ہے اسے وہ کم زیادہ نہیں کر سکتے لیکن یہ لوگ کم پرائز پر بھی مان جاتے دیکھیں آرڈی یہاں پہ دیکھ سکتے ہے اسے 63 آرڈر ہیں اس کے پر 13 ہیں تو آپ ان سے جا کریں اور آپ کو یہ بتائیں گے بنا لیا سارا کچھ پروڈیکٹ بھی ڈھون لیا ہم نے پروڈیکٹ کو سورس بھی کر لیا ہم نے پروڈیکٹ کو بائی بھی کر لیا وہ ہمارے گھر کے دروازے پہ 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 ہم ایمازون کے ویرہاوس میں بیجنا ہے ایف بی ای کے لیے ایف بی ایم کے لیے تو ہم نے پاس ایمازون کا تو اس میں وہ آپ کو پروڈیکٹ کا لیبل بھی دے گا جس کو ایسین بار کوڈ بولتے ہیں آپ ٹھیک ہے وہ اپنے پروڈیکٹ کے اوپر پرنیٹ کر کے جو ہے وہ لگا دینا ہے اور جو ہے اس کے اوپر آپ کو پیپر دے گا لیبلنگ باکس لیبلنگ کہتے نا ان کو جا کے آپ کر سکتے وہ ایمیج میں دکھا دیتا ہوں ایمیج کر لیں آپ یہاں پہ آپ ایمیج میں جا کے چھوڑی یہاں پہ لکھ جائیں امازون پیکنگ یہاں پہ میں آپ کو ایمیلوپ دکھاؤں گا تاکہ آپ کو تھوڑا سا پوائنٹ آپ کلیر ہو کہ ہم نے کیسے ہاں ایسا یہ پلاسٹک آگیا نا یہاں پہ ہم دیکھیں گے یہ دیکھ سکتے آپ ایسے والے میں آپ ڈال کے بھیج سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ لگا دینا ہے آپ لازم نہیں کہ ایمازون کا لوگو کوئی ضرورت نہیں ایمازون کا لوگو ہونے کی کوئی مسئلے والی بات نہیں کوئی issue نہیں ہونے ٹھیک ہو گیا باکس کی پیکنگ جب آپ ایف بی ایف ایف بی ایف بی ایف 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 پروڈیکٹ آپ نے لسٹ کیوں گے پچاس کی ہیں تو پچاس پروڈیکٹ کی آپ کو مل جائے کیا مل جائے گی بار کوڈ وہ اپنے ایک ایک پروڈیکٹ پر لگا دینا ہے اور ایک آپ کو جتنے باکس ہوں گے پچاس پیس پیس تھے تو ایک ہی باکس میں ڈالیں ہمارے گھر کے پاس ہے ایمازون تو ہم کیا کریں گے اسی وقت نیچے آپ کو سعودی رہ میں ایف سی شیپمنٹ کا آپشن ہوگا یو اے ای میں آپ کو ایلیدہ اس کی ایپ ہوتی ہے اس میں جا کے آپ کو شیپمنٹ پرپیر کرنی ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے آپ کو اپوائنمنٹ لینی ہوتی ہے ایمازون کی طرف سے کہ میں اس دن اس ٹائم میں آپ کے پاس آجوں گا یا میرا پرڈیکٹ آپ کے پاس پہنچ جائے گا اب سعودی رہ میں ایک سرویس ہے کچھ بڑی سیٹیز میں ہیں چھوٹیز میں نہیں اویلیبل تو میک شور یہ میند میں رکھیں جیسے جدہ مکہ مدینہ ریاد بڑی سیٹیز میں اویلیبل ہے انباؤنڈ سرویس بولتے ہیں اس کے لئے آپ کو سیدھا جانا پڑتا ہے سیٹنگ میں اور جا کے ان سے ایمازون سے کنٹیکٹ کرنا ہوتا ہے آپ کا سبجیکٹ ہونا چاہیے کہ انباؤنڈ سرویس ایکٹیویشن تو آپ کو ریپلائے کریں گے اس کے بعد آپ کی ایکٹیویشن ہوگی تو کیا ہوگا ایمازون والے بھیجیں گے وہ بندے کو آپ کے گھر پہ آپ کے ایف بی ای کا سامان لے کے وہ چل جائیں گے فری آف کاؤس پہ اس میں آپ کو کہ آپ نے یا تو خود جانا ہے ایمازون کے ویر ہاؤس میں اپنے پاس اگر آپ کے ساتھ ہی ویر ہاؤس جدہ میں رہتے ہو یا ریاد میں رہتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ کو تھرڈ پارٹی کوریئر والے سے سامان بھیجوانا پڑے گا اور ڈیٹا 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 ٹھیک ہے میں امید ہے کہ میں نے تقریبا ساری چیزیں آپ کو بتا دی ہیں اور کچھ پوائنٹ رہ گیا ہو کیونکہ کافی چیزیں جب ہوتی ہیں تو بندے کے مائنڈ سے کوئی نہ کوئی چانس ہوتا کہ چیز مس ہوئی جائے کچھ رہ جائے تو بتا دیں اور ایک بات بتاؤں ایمازون کی پولیسیز ڈے بائی ڈے چینج ہوتی ہیں ٹھیک ہے آج میں نے اگر آپ کو بتایا ہو سکتا ہے کہ کل وہ لوگ سب جگہ پہ فری کر دیں ہر چیز سب جگہ پہ اس کی پرائز ہائی کر دیں تو اس حال ڈپینڈ ڈے پولیسیز ٹھیک ہے تو اب تک کا یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے ابھی تک اس وقت میں یہ ایویلیبل ہے چیزیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم